دیکھیں پاکستان میں پی این کے قرسی کو لے کر پکش اور وپکش آمنے سامنے ہیں عوشانس پرستاف کو چالاکے سے ڈال گئے عمران خان کے خلاف وپکش اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے اس سمبدانک سنکٹ پر بڑی سنوائی کرے گا اور اس سے جوڑا سب سے بڑا سمال یہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ سپیکر کے فیصلے کو ریر کانونی گوشت کر سکتا ہے پاکستان کی سیاسی پچھ پر کل آخری اور کے دوران کفتان نے جو شاٹ کھلا اس کے بعد تو گین سپریم کورٹ کے پالے میں چلی گئی ستہ حاصل کرنے کے لیے ایک جھٹ ہوئے وپکش کو اب بس سپریم کورٹ سے آس ہے گپٹی سپیکر کی اور سے عوشانس پرستاف خارج کیے جانے کے بعد پیدا ہوئے سمبدانک سنکٹ کو لے کر پاکستان کا سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا سپریم کورٹ کا پاکستان کا کیسے ہے وہ ہم کو بھی پتا ہے سب کو دنیا کو پتا ہے کہ ججز کی کیا کردار رہا ہے ججز کا کیا رول رہا ہے وہ کتنے گندے انہوں نے ڈیسیشنز دیئے ہیں کس طریقے سے وہ کومپرومائز ہیں کتنے کرپٹ ہیں پاکستان کی جو جوڈیچری ہے سنوائی بھارتی سمیں کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے ہوگی ساتھ سے گیارہ سدیسیوں کی بینچ اس کیس کی سنوائی کر سکتی ہے کل سپریم کورٹ نے پاکستان کے راشپتی پردھان منتری اٹونی جنرل رکھشا سچیو ویدیش سچیو کو پارٹی بناتے ہوئے نوٹس جاری کیا تھا کورٹ نے راشتری سنستانوں کو اسمویدھانی کارے نہیں کرنے کی چیتاونی دی کورٹ نے سپیکر کے فیصلے کے پیچھے کے ترقی بھی مانگ کی جس کے بعد راشپتی نے نیشنل اسیملی بھنگ کرنے کی عمران خان کی سفارش کو منظور کر لیا تھا کل ہوئے پورے گھٹا گرم کو اسمویدھانک بتا رہے ویپکش نے اسے کانونی چناؤتی دی ہے اور آج ویپکش کی نگاہیں سپریم کورٹ پر ٹکی ہیں پاکستان میں سمویدھان کے جانکاروں کے مطابق نیم تو یہ بھی ہے کہ بینہ اوشواس پرستاؤ پر ووٹنگ پر فیصلے سے پہلے سنسرت کا سطر ختم نہیں کیا جا سکتا ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے